چلوہ تال تھانے پر اے ایس پی سی او کیمپیر گنج روحن پرمود بوترے نے پریس وارتہ میں بتایا کہ جن پد میں ہو رہی واہن چوری پر انکوش لگانے کے لیے ورش پولیس عدیچہ کے نردیش پر پرباری نردیشک چلوہ تال سوربھان سنگھ اپنے ٹیم کے ساتھ بڑی کامیابی حاصل کی ہے جس کے تحت 18 مارچ کو برگدواتی راہے پر واہن چیکنگ کیا جا رہا تھا اسی دوران تین شاتیر چور آشیش عرف انیس پتر عمرنات نیواسی بھیلنپور تھانا گلریہ گووین نشاد پتر رام ملن نیواسی بھیلنپور تھانا گلریہ پاموکیش کمار نشاد پتر موہت نشاد نیواسی دننپور تھانا پی پی گنج کو مقبیر کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ان کے دوارہ بائیکوں کو چورا کر نیپال بیچنے کی بات سوئی کار کی گئی نیپال میں چوری کی موٹر سائیکل بیچنے کا کام ماسٹر مائنڈ انیس کرتا تھا اس سماندھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے اے ایس پی روحن پر مدبوترے نے کہا شریمان ورش پولیر ادکشہ کے نردیشان اصار لگاتار چوری کی کاریاں جو جاتی ہے اس کے لیے سگنطہ سے چیکنگ کی جاری ہے ٹیمیں گٹھت کیا ہر تھانے میں اسی انترگت کل 18.03.2019 کو لگبک 3.03.03 دوپیر کو ایک مقبیر دوارہ پراب سوچنا پر ایک ٹیم جو گٹھت ہوئی تھی انہوں نے تین بائیک چور پکڑے ہیں ان کا نام آشیش ارف آشیش ارف انیس نشاد گومند نشاد اور مکیش کمار نشاد ان کے پاس تین بائیکیں برامد ہوئی ہیں ایک بائیک پلسر ہے 220 سی سے کالے رنگ کی ایک بائیک ہیرو پیشن پرو نیلے رنگ کی ہے بجاج پلاٹینا لال رنگ کی بائیک ہے اور ان کے اوپر مقدمہ اپراد سنکھیا 83 بٹے بائیک 19 چوری کا مقدمہ ان کے اوپر پجگرت کیا گیا چلواتال تھانے میں ان میں سے ایک بائیک جو تھی کچھ دن پہلے کریم نگر کریم نگر سے ایک میریج ہال سے یہ چوری ہوئی تھی ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بائیکیں جو ہوتی ہیں ان کے نمبر پلیٹ چینج کر کے یہ لوگ الگ 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 ایریا میں بیچنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں کئی پاس یہ نیپال میں بھی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی تک اس کی تپتیس چل رہی ہے اگر کچھ ملتا ہے تو ان لوگ آگت کرا دیں گے